برج خلیفہ کا سٹرکچر بالکل ریڈی ہو چکا تھا اب اس پر گلاس پینلز لگنے تھے جب یہ گلاس پینلز لگائے گئے تو برج خلیفہ کا اندر کا ٹپریچر ہنڈرڈ ڈگری سیلشیس تک جا پوچا اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ یہ دوسری یوٹیوب شورٹس کی طرح نہیں ہونے والی جس میں عجیب عجیب فیکس بتایا جاتے ہیں جس طرح کہ اگر برج خلیفہ کے ٹپ سے ایک کوئن پھیکا جائے تو اگر وہ کسی کے سر پر آگی رہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا بھائی کیا ہوگا ہمیں نہیں جاننا کیا ہوگا کیوں ہمارا ٹائم دائے کر رہے ہو عجیب عجیب فیکس لوگ یوٹیوب شورٹس پر آ کر بتاتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ریالیٹی بتانے والا ہو کہ برج خلیفہ کو بنانے میں کن کن چیلنجنز کا سامنا کرنا پڑا آئیے جانتے ہیں عمر ایکسپو کی اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ اس کو کیوں بنایا جا رہا تھا اور اسے بنانے کی لوکیشن کونسی ہوگی دوبائی کا جو ڈاؤنٹون ایڈیا ہوگا یہ بیلڈنگ اسی کے سینٹر کی پیس اٹریکشن ہوگی 1990 سے پہلے اصل میں بات یہ ہے کہ دوبائی بیسکلی ایک فیشنگ اور پول ڈائونگ کا گاؤں ہوا کرتا تھا جس نے ریسنلی ٹیل دسکور کیا تھا لیکن لیڈ 1990 اور ارلی ٹوئنٹی کے آتے آتے دوبائی ایک انٹرنیشنل ہب بننا چاہتا تھا اور اسے انٹرنیشنل اٹنشن دینے کے لیے اور انویسٹمنٹس لانے کے لیے دوبائی کے رولرز نے یہاں کچھ ایسا کرنا تھا جو کہ پوری دنیا کو ہیران کر دے اسی لیے برج خلیفہ کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا 12000 سے زیادہ ورکرز لگے جو کہ 100 الگ الگ دیشوں سے آئے تھے ظاہر سی بات ہے جس پرپرس کے لیے اس بیلڈنگ کو بنایا گیا وہ پرپرس کافی سکسیکسفول رہا آج کے دن دوبائی نہ صرف ایک بھریہ انٹرنیشنل ٹوئرزم کی ڈیسٹینیشن بن چکی ہے بلکہ ایک اکونومک حب بھی بن چکا ہے اور دنیا بھر کی کمپنیز اپنے اوفیسیں دوبائی میں آگر کھولنا چاہتی ہے اور برج خلیفہ دنیا میں موجود سب سے اونچی امارت ہے ستائیس سو سولہ فوٹ اونچی بعد لوگ پھار کر نکلنے والی اس بیلڈنگ پر 1.5 بلینڈ ڈولرز کا خرچہ آیا 6 جنوری 2004 دوبائی کے ریت میں خدای کا کام شروع ہوتا ہے دنیا کی سب سے اونچی امارت بنانے کے لیے ورلڈ ٹولیس بلڈنگ سال 2004 کے اینڈ تک ایکچولی میں دنیا کی سب سے اونچی امارت تھی ٹائپ آئی وان زیرو وان ٹائی وان میں یہ امارت جس کی ہائٹ پانسو میٹر سے تھوڑی سی زیادہ تھی لیکن دوبائی میں جو لوگ اچیف کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ اپنے آپ میں ہی انمیجینیشن اور ریکارڈ بریکنگ تھا وہ برج خلیفہ کو نہ صرف دنیا کی لارجس بلڈنگ بنانا چاہتے تھے بلکہ سیکنڈ لارجس بلڈنگ سے سکٹی ٹو پرسنٹ اوچھی بنانا چاہتے تھے برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے بڑا چیلنج تھا کنسکشن ٹائم پر ہونا اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے انجینیشن کو صرف چھ سالوں کا وقت دیا گیا جس میں انجینیشن کو یہ سارا کارنامہ سارا انجام دینا تھا ان چھ سالوں میں سے اس بلڈنگ کا ڈیزائن بنانے میں ہی صرف تین سالوں کا وقت ریکوائر تھا اگر تین سال ڈیزائن کو بنانے میں دیے جاتے تو باقی کے تین سالوں میں کنسکشن ممکن نہیں تھی لہٰذا انجینیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ برج خلیفہ کی کنسکشن بغیر دیزائن کے ہی سچارڈ کر دی جائے اس وجہ سے فروری دوہزار چار میں خدای کا کام چارڈ ہو گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈیزائن کا کام بھی چلتا رہا برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا ٹائم آیا تو ایک اور مسئلے نے جنم لیا عام طور پر یہ لمبی بیلڈنگ کی بنیاد زمین کے اندر موجود بڑے بڑے پتھروں پر ڈالی جاتی ہے لیکن جس لوکیشن پر برج خلیفہ کو بنانا تھا اس کے نیچے یا تو رتیلے پتھر تھے یا پھر چھوٹے چھوٹے بری کمزور پتھر پھر سوال یہ اٹھایا گیا کہ دنیا کی سب سے اونچی امارت کیا ان پر کھڑی کی جائے گی کیا یہ چھوٹے چھوٹے پتھر اتنی بڑی بیلڈنگ کا وزن اٹھا لے گئے اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لئے سائنس کے ایک بیسک پرنسپل کو استعمال کیا گیا وہ تھا فریکشن جی ہاں برج خلیفہ کی بنیاد 192 سول سٹیل پائلز پر کھڑی کی گئی جو کہ پچاس میٹر زمین کے اندر دھسے ہوئے تھے پورے برج خلیفہ کا وزن صرف ایک دو نہیں بلکہ پورے 92 سٹیل پائلز پر ایکولی دسٹریبیوٹ ہونا تھا برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لئے کنسٹرکشن کمپنی امار نے شکاگو کے ٹوپ لیول آرٹیٹیکس فارم سے رابطہ کیا یہ آرٹیٹیکس فارم پہلے بھی کئی اونچی امارات کے سٹرکچر دیزائن کر چکے تھے لیکن دنیا کی سب سے اوچھی بلڈنگ کا سٹرکچر دیزائن کرتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ پوں کا اپنے لگے ان کا چیلنج یہ تھا کہ ان کو ایک ایسا سٹرکچر دیزائن کرنا تھا جو لاکھوں ٹن وزن بھی اٹھائے جس کے فلور نیچرل لائٹ سے روشن ہو اور اس بلڈنگ کی اونچائی ایک سو سار منزلہ ہو اس یونیک پروبلم کا سلیوشن اس فارم نے دن رات ایک کاریکٹ ڈھونڈ ہی لیا اس کا دیزائن اگر آپ اوپر سے دیکھو تو ایک وائر شیپ میں ایک ٹرائپورٹ کی طرح تین ونگز آ رہے ہیں ان کو سپورٹ کیا گیا ہے اس کے اندر مجود ہیکزنالر کورڈ کے ساتھ جو سینٹر میں لگایا گیا ہے اس سٹرکچر سسٹم کو کہا جاتا ہے بٹرس کورڈ اس بٹرس کورڈ کو پہلی بار استعمال کیا گیا تھا ساؤٹھ کوریا میں ایک ٹاور پیلس تھری بنا تھا اس کی سکسس کے بعد آرٹی ٹیکش نے یہ ریالائز کیا کہ ایکچلی میں اگر ہم اس سسٹم کو استعمال کرے گے تو بہت اوچائی تک جا سکتے ہیں اور صرف اسی کی مدد سے ہی بورج کلیفہ اتنی اوچھی بن پائی ویڈیو میں آگے پھننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چینل ابھی بلکل نیو ہے اور اس کے اوپرے ایک کے بعد ایک انفرمیٹیو اور یوسفل کونٹینٹ آ رہا ہے جس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے میں نے دنیا کی بیسٹ کمیونٹی بنانے کا ڈریم دیکھا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہی سبسکرائب کرنا اور ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی مسٹیک نظر آئے تو کمنٹ میں ضرور بتانا اینیویس کنسکشن ٹیم ایک کے بعد ایک فلور بناتی گئی لیکن تھوڑا اوپر جاتے ہی ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا وہ مشکل یہ تھی کہ کونکریٹ اوپر تک جاتے جاتے ہی سوک جاتا اس کا صرف ایک ہی سلیوشن تھا وہ سلیوشن یہ تھا کہ بورج خلیفہ کے اوپر موٹے موٹے پائپ انسٹال کیے جائے گے ان پائپس کے ذریعے کونکریٹ کو اوپر تک پوچھایا جائے گا اور یہ کوئی چھوٹا موٹا کونکریٹ تھوڑی تھا بورج خلیفہ میں لگنے والا کونکریٹ کا وزن ہی ایک لاکھ ہاتھیوں کے وزن کے برابر تھا لہٰذا اتنا زیادہ کونکریٹ کو پمپ کرنے کے لیے دنیا کی تین سب سے زیادہ طاقتور پمپ منگوائے گئے جو کہ بورج خلیفہ کے اوپر تک کونکریٹ کو پمپ کرتے تھے کنسٹالکشن کے کام کو اب تین سال گزر چکے تھے بورج خلیفہ ایک سو چالیس فلور تک کھڑا ہو چکا تھا اور بیلڈنگ نے دنیا کی سب سے اونچی امارت ہونے کا ریکورڈ ایک سو چالیس فلور پر ہی تور دیا لیکن مٹیریل اوپر تک پچانے کے لیے جو کرینس کا یوز کیا جا رہا تھا وہ صرف ایک سو بیس فلور تک ہی مٹیریل پچانے کی صلاحیت رکھتی تھی اور صرف کرینس کا ہی مسئلہ نہیں تھا بلکہ کرینس جانے والے لوگوں نے بھی اس سے اوپر کام کرنے سے منع کر دیا اس کے لیے ایچ آر فارم نے دنیا کے مختلف کرین اوپریٹرز کو ہائر کیا اور ان کو دبائی لائے گیا کرین اوپریٹرز الگ الگ زبان بولتے تھے لیکن ان میں ایک بات قومن تھی کہ انہیں اچائی سے بلکل دل نہیں لگتا تھا اور سات سو میٹر کی اچائی پر یہ کرین اوپریٹر دن کے بارہ گھنٹے ڈیوٹی کرتا تھا اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ سوتا بھی کرین کے کیبن میں ہی ہے بورج خلیفہ کے لوچ میں صرف دو سال بچے تھے اور بلڈنگ کے تمہار فلورز کا سٹکچر کمپلیٹ ہو چکا تھا اب باری تھی بلڈنگ پر گلاس پینلز لگنے کی اس پر ٹوٹل چوبیس ہزار گلاس پینلز لگنے تھے جب گلاس پینلز لگائے گئے تو بورج خلیفہ کے اندر کا ٹمپریچر ہنڈرڈ ڈگریز تک جا پہنچا جس کو تھنڈا کرنے کے لیے دس گنا زیادہ بجلی کا استعمال کیا جا رہا تھا پورے اٹھارہ مہینوں میں صرف اس مسئلے کو سلویشن دھونے میں گزر گئے لیکن آخر خان مشہور زمانہ انجینئر جون زرافہ نے کہا کہ اس کے پاس اس کا حل ہے لیکن وہ بہت زیادہ ایکسپینسیف ہوگا لہذا اس کی پیش کر قبول کی گئی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا اس نے ایک ایسا گلاس پینلز بنایا جو کہ سورج کی یووی ریس کو ریفلیکٹ کر دیتا اور اس ایک گلاس کی قیمت ہی دو ہزار ڈولر تھی اور ٹوٹل چوبیس ہزار پینلز بننے تھے یہ رقم ٹوٹل تین ارب ساٹھ کروڑ بنتی تھی جس کے لیے ایک پوری فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہی گلاس پینلز منفیکچر ہوئے اور صرف چار مہینوں میں ہی یہ الومینیم گلاس پینلز تیار ہو گئے کنسکشن کے آخری سال برج خلیفہ لونج کے لیے بلکل تیار تھی گیس پانی اور بجلی کا سارے کام ہو چکے تھے لیکن ایک چیز ادوری تھی وہ تھی ایک موٹا پائپ جو کہ برج خلیفہ کے ٹوپ پر لگنا تھا اس کی لمبائی تھی 136 میٹر اور اس کا وزن سا سارے 300 ٹن دنیا میں ایسی کوئی کرین موجود نہیں تھی جو کہ اتنی زیادہ وزنی سٹیل پائپ کو اٹھا کر بادلوں سے بھی اوپر برج خلیفہ کے ٹوپ پر رکھے لیکن کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنا ضروری تھا کیونکہ اب برج خلیفہ کے لونج کا معاملہ تھا آخر کار انجینئر نے فیصلہ کیا کہ 136 میٹر لمبی اس روڈ کو برج خلیفہ کے اندر ہی بنایا جائے گا لہٰذا اس روڈ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں اوپر تک لے کر جایا گیا اور برج خلیفہ کی چوٹی پر ہی 136 میٹر لمبی اس روڈ کو اسیمبل کیا گیا اب برج خلیفہ پوری طرح سے کمپلیٹ تھا لیکن سالوں کی دول مٹی اور کنسکشن ویس کی وجہ سے پورا برج خلیفہ مٹی سے بڑا ہوا تھا اب کام تھا کہ اس کو باہر سے اچھی طرح پولیش کیا جائے اس کا اور تو کئی حل سمجھ میں نہ آیا بلکہ ورکرز کو ہی رسیوں سے لٹکا کر برج خلیفہ کے ٹوٹل چوبیس ہزار ونڈو پینلز کو ساف کیا گیا اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ برج خلیفہ کے باہر ہے دنیا کی لارجز ایلیڈی سکرین یہی کارن ہے جس کی وجہ سے آپ برج خلیفہ کے اوپر لائٹ شو دیکھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ رنگ بھرنگے ڈیزائن اور پیٹرنز بھی دیکھ پاتے ہو یہ سب کچھ ایلیڈی لائٹس کی تھرو ہی کیا جاتا ہے اور 1.2 ملین ایلیڈی لائٹس برج خلیفہ کے اوپر لگائی گئی ہے آشا کرتا ہوں عمر ایکسپو کی یہ شاندار ویڈیو بھی آپ کو باقی ویڈیوز کی طرح اچھی لگی ہوگی اور دوستو آپ کو کیا پتا ہے ابودابی میں ایک ایسی بیلڈنگ مجود ہے جس کا نام کیپیٹل گیٹ ٹاور ہے اس کیپیٹل گیٹ ٹاور کو بنانے میں برف کا بھی کیوں یوز کیا گیا اور اس کا ڈیزائن اتنا عجیب کیوں رکھا گیا جاننے کے لیے ابھی سامنے والی ویڈیو پر کلک کرو